گزشتہ ہفتے میں کسان مددگار ہیلپ لائن پر موصول ہونے والے پانچ اہم سوالات کپاس کی فصل میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کیسے کی جائے؟ جب فصل کی عمر 55 سے 60 دن ہو تو ریپسل 120 ملی لیٹر 20 لیٹر پانی میں اور اس کے ساتھ ویڈیوز 150 ملی لیٹر 20 لیٹر پانی میں ایک ساتھ استعمال کریں ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے کپاس کی فصل کو نقصان نہیں ہوگا ہائیبرٹ دان کو کون کون سی خادوں کی ضرورت ہوتی ہے ہائیبرٹ خاد کو بجائی کے وقت ایک بیگ گرین فوسفیڈ اور ایک بیگ ایسوپی ڈالیں پندرہ سے 20 دن پہ ایک بیگ یوریا اور 21 دن پہ دوسرا بیگ یوریا کا استعمال کریں اور 30 دن کے بعد تیسرے بیگ یوریا کا استعمال کریں یوریا کے 50 کلو والے تین بیگ استعمال کیے جاتے ہیں جب فصل 40 سے 45 دن کی ہو تو سولپل پٹیش 25 کلو گرام دو مرتبہ کر کے ڈالیں مون کی فصل کو کون کون سی خادوں کی ضرورت ہوتی ہے مون کی فصل کو نائٹروجن 9 کلو گرام فوسفورس 23 کلو گرام اور پٹیش 12 کلو گرام ضرورت ہوتا ہے اس کے لیے ایک بیگ گرین فوسفیڈ اور آدھی بوری ایسوپی فی اکر استعمال کی جاتی ہے مون پھلی کی فصل میں چوڑے پتوں والی جڑی پوٹیوں کی تلفی کیسے کی جائے چوڑے پتوں والی جڑی پوٹیوں کے لیے میٹا سان 24 ایسٹی بحساب 250 میلی لیٹر فی اکر 120 لیٹر پانی میں ملا کر پہلے چالس دن کے اندر اندر تروں تر کی حالت میں استعمال کی جا سکتی ہے یہ مون پھلی کی فصل پر کافی حد تک محفوظ ہے چوڑے پتوں والی زہروں اور غاز کے زہروں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے فصل کو نقصان ہوتا ہے اس لیے چوڑے پتوں والی زہروں اور غاز کے زہروں کو الگ الگ استعمال کرنا چاہیے کھیرے کی کاشت کرنے کے لیے زمین کی تیاری کیسے کی جائے کھیرے کی کاشت کے لیے میرا زمین موضوع ہے اگیتی فصل کے لیے ہلکی میرا زمین بہتر رہتی ہے زمین کے تیاری وطر حالت میں کریں اور آٹھ فٹ کے بامی فاصلے پر پٹڑیوں کے درمیان ڈیٹھ فٹ چوری کھالی بنائیں عام اکسام کے لیے ایک دو یا تین جبکہ ایک فٹ ہائیرڈ اکسام کی ٹنل میں بوائی کے لیے ایک پیچ فی چوکہ کاشت کریں جب پودے تیسرا پتہ نکال لیں تو ایک سہدمند پودا چھوڑ کر باقی پودے نکال دیں مزید معلومات کے لیے ابھی کے سانملگار ہیلپ لائن پر رابطہ کریں شکریہ